بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دیکھتے ہیں کہ مڈل ٹم بریگ دراصل ہے کیا شنٹ جیسے کہ نام ہی واضح کارا ہے مڈل ٹم بریگ ہم نے مڈل ٹم کو یعنی جو میڈ کی ٹم ہوگی اس کو بریگ کرنا ہوگا اب جہاں پر بہت سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ ہم نے مڈل ٹم بریگ کس ایکویجن کی کرنی ہے جس ایکویجن کی کرنی ہے اس کا نام کیا ہوگا اور اس ایکویجن کی ہم نے مڈل ٹم کرنے سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا شنٹ یاد رکھے گا مڈل ٹم بریگ ہمیشہ کوایڈیٹرک ایکویجن کی کی جاتی ہے اور کوایڈیٹرک ایکویجن وہ ایکویجن ہوتی ہے جن میں ویریبل کی پاور 2 سے سٹارٹ ہو اور 2 سے کم ہوتی ہوتی 0 تک پہنچ جائے فرک جمپل اگر میں آپ کے سامنے لکھی ہوتا ہوں یہ A سکیر پلس 2A پلس 1 یہ ایک کوایڈیٹرک ایکویجن ہے کیونکہ اس میں ویریبل ہے A اور اس کی پاور پہلے 2 ہے پھر اس کی بات 1 ہے جو ہم لکھتے نہیں اور اس کی بات A کی پاور 0 ہوگی اس کو بھی ہم نے لکھتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کسی بھی ویریبل کی پاور 0 is equal to 1 ہوتی ہے تو سیمپل ورڈز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس ایکویجن میں ویریبل کی پاور 2 سے سٹارٹ ہوتی ہوتی 0 تک جائے اس ایکویجن کو کوڈیٹرک ایکویجن کہا جاتا ہے اب شنٹ دوسرا سوال کہ ہم میڈل ٹم بریگ کرتے کیوں ہیں میڈل ٹم بریگ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آنسر کو سمپلیفائیڈ بنا سکے کیونکہ میتھ ہے یہ نام سمپلیفکیشن کا ضروری نہیں ہے کہ میڈل ٹم بریگ سے ہی آپ کریں آپ میڈل ٹم بریگ بھی کر سکتے ہیں اور سکتے ہیں بعض اوقات آپ کو فرمولا بھی لگانا پڑے لیکن 5.2 میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی فرمولا نہیں لگے گا آپ کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہوگا اور وہ رستہ ہوگا میڈل ٹم بریگ کا اس لیے یہ یہ کنسپٹ آپ کو 5.2 سے پہلے بڑھا جا رہا ہے تاکہ 5.1 میں بھی ہم فرمولا کی بیس پر نہیں ہم میڈل ٹم بریگ کی بیس پر ہم ان پرابننز کو سول کریں تاکہ میڈل ٹم بریگ ہماری ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے شونٹس اب سٹارٹ کرتے ہیں میڈل ٹم بریگ اب نام بتا رہا ہے کہ میڈ کی جو ٹم ہے اس کو بریگ کرنا ہے اب جہاں پر آپ کو کتنی ٹمز رہا رہی ہیں سٹری ٹمز سٹری ٹمز کا میڈ ٹم کون سے ہوئی جی ٹو اے یعنی ہم نے ٹو اے کو بریگ کرنا ہے اب تیسرا سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ بریگ کس طرح کرنا ہے شونٹس اب یہ دو ایک جمپلز ہیں میں دونے ایک جمپلز کیے ہی تھرو آپ کو میڈل ٹم بریگ کے کنسپٹ کو سمجھاؤں گا اس لیے آپ نے اور سے سننا ہے اب اے سکیر پلس ٹو اے پلس ون یہ جو ٹو اے ہے اس کو ہم نے بریگ کرنا ہے اور بریگ اس طرح کرنا ہے اس کو ان دو نمبرز میں بریگ کرنا ہے جن دو نمبرز کو یا تو ایڈ کرنے سے یا تو سبٹرکٹ کرنے سے یہ بات رہا ہور سے سنیئے ان دو نمبرز میں بریگ کرنا ہے یا تو ان دو نمبرز کو ایڈ کریں یا ان دو نمبرز کو سبٹرکٹ کریں تو ٹو اے ہی واپس آئے پہلی بات دوبارہ سننے ٹو اے کو ہم نے ان دو نمبرز میں بریک کرنا ہے جن کو یا تو ایڈ کیا جائے یا تو سبٹرکٹ کیا جائے ہمارے پاس 2A ہی حاصل ہو یہ ہو گیا اس کی پہلی بات اب دوسری بات یہ ہے کہ 2A کو جن دو نمبرز میں ہم نے بریک کرنا ہے ان دونوں کا پروڈکٹ فرسٹ اور تھرڈ ہم کے پروڈکٹ کے ایکوال آئے یعنی 2A کو جن دو نمبرز میں آپ بریک کرنے جا رہے ہیں ان دو نمبرز کو ایڈ سبٹرکٹ کرنے سے 2A ہی آئے اور ان دو نمبرز کو ملٹی پلائے کرنے سے جو آنسر آئے وہ فرسٹ اور تھرڈ ٹرم کو پروڈکٹ کے ایکوال ہونا چاہیے کیسے آئے دیکھتے ہیں اب فرسٹ اور تھرڈ ٹرم کیا ہے A سکیئر اور 1 ہے A سکیئر اور 1 کو آپ نے پہلے ملٹی پلائے کر لینا ہے آنسر آگیا A سکیئر اب 2A کو آپ نے اس طرح بریک کرنا ہے کہ ایڈ یا سپٹرکٹ کرنے سے 2A ہی آئے اور ملٹی پلائے کرنے سے A سکیئر ہی آئے اب وہ کون سے دو نمبرز ہیں جو آپ نے سوچنا ہے اور سوچنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ A اور A ہی ہے یعنی ہم نے 2A کو پلس A پلس A میں بریک کر دیا اب جہاں پر سٹرنٹس آپ دیکھیں A پلس A واپس کیا آرہا ہے 2A اور جہاں پر آپ نے سائنس کے بارے میں بہت کیرفل ہی سوچنا ہے A اور A ان دونوں کو ایڈ کرنے سے 2A ہی آرہا ہے اور ان دونوں کو ملٹی پلائے کرنے سے کیا آرہا ہے جی ملٹی پلائے کرنے سے A سکیئر ہی آتا ہے اگر یہ دو کنڈیشنز آپ کی ویلیڈ ہیں تو اس کا مطلب آپ نے میڈل ٹرم بلکل ٹھیک بریک کیا اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی آپ کی ویلیڈ نہیں ہے اس کا مطلب آپ نے میڈل ٹرم بریک سی طرح نہیں کی اب میڈل ٹرم بریک کرنے کے بعد نیسٹ ہمارے سٹپ یہ ہوگا پہلے میڈباس 3 ٹرمز ہی اب میڈباس 4 ٹرمز آگئی 4 ٹرمز کی 2 ٹو کر کے ہم پیرنگ بنا دیں گے یعنی ان دو ٹرمز کی پیرنگ ان دو ٹرمز کی پیرنگ ان دو ٹرمز میں سے کومن لیا جائے گا اور ان دو ٹرمز میں سے کومن لیا جائے گا اب ان دو ٹرمز میں سے کیا کومن آتا ہے جی دونوں میں A ہے تو A کو ہم ون ٹرم کومن لے لیں گے A کو ہم نے کومن لیا ون اب اس اے پلس ون میں کچھ کومن نظر آتا نہیں ہے لیکن ہم نے کومن لینا ہے اور کیوں لینا ہے ہم نے ایسا کومن لینا ہے ان دونوں میں سے کہ جو بریکٹس کی دو ٹرمز ہیں یہ ایکول آجیں اے پلس ون اور اے پلس ون اب ان میں سے کچھ کومن نظر دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم نے ون کو کومن لے لیا اب ون کو کومن لینے کے مطلب ون کو آپ ملٹی پلائے کریں گے دوارہ یہ آنسر آجائے گا اس لیے ہم نے ون کو کومن لیا تاکہ بریکٹس کے یہ دو پارٹ جو ہیں یہ دونوں سیم آجائے یہ میڈل ٹرم کا تھرڈ سٹیپ ہے پہلا سٹیپ کیا تھا آپ نے ٹو ایک اور دو نمبرز میں بریک کیا جن کو جن کو ہے ایڈ سپلیکٹ کرنے سے ٹو اے یہ ہے یا ملٹی پلائے کرنے سے فرسٹ و تھرڈ ٹرم کا پروڈکٹ آسی لو سکرڈ سٹیپ کیا ہوا کہ آپ نے پیرنگ بنا کر کومن لینا ہے اور کومن اس طرح لینا ہے کہ بریکٹس کی یہ دو ٹرمز ایکول آجائیں اب جہاں پر کچھ کومن دکھائی نہیں دیا ہم نے ون کو کومن لیا تاکہ اے پلس ون ہی آجائے اب کیونکہ دونوں میں اے پلس ون ہے اب ہم دوبارہ فردر کومن لیں گے اے پلس ون کو کومن لیں گے اے پلس ون کو کومن لیں گے اور پھر جب اے پلس ون جہاں سے گیا تو اے بھج گیا اور اے پلس ون جب جہاں سے گیا تو پلس ون بھج گیا یعنی کچھ اس طرح سے جہاں آپ اس کو اپنی اجاد دھیانی کے لیے اور آسان بنائیں کہ اے پلس ون یہ دو دفعہ ہے اس کو ایک دفعہ لکھ لیں اور جو آخر میں بریکٹ کے علاوہ جو پارٹ بچ جگہ اس کو بریکٹ میں لکھ دیں اب جہاں پر اے پلس ون دونوں ٹائمز آگیا اور دونوں ٹائمز ملٹی پلائی ہو رہے ہیں تو پاورز ایڈ ہو جائیں گے اگر بیسی سیم ہو تو اے پلس ون کا ہول سکیر یہ ہمارا فائنل آنسر آگیا شورٹس ابھی آپ کو مشکل لگے گا لیکن جب آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے تب یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوتا چلا جائے گا شورٹس اب سیکنڈ اگزمپل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کچھ اس طرح ہے ایکس سکیر مانس فائیو ایکس پلس سکس پہلے اگزمپل تھوڑی سی ایزی تھی یہ بھی ایزی ہے لیکن اس سے اس کا ڈفکلٹی لیول تھوڑا سا ہائی ہے اب میرا پہلا سوال آپ سے کہ ایکس سکیر مانس فائیو ایکس پلس سکس میں میڈل ٹرم کونسی ہے جی آپ دیکھتے ساتھ کہیں گے فائیو ایکس اپسنٹس میں آپ کو کہوں گا آپ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے سائنڈ کا خیال نہیں رکھا فائیو ایکس نہیں مانس فائیو ایکس اس دا میڈل ٹرم اب آپ نے مانس فائیو ایکس کو بریک کرنا ہے فرسٹ اب کو جانت کیجئے کس طرح بریک کرنا ہے ایڈ جئے سپٹرکٹ کریں تو مائنس فائیو ایکس ہی آئے اور ملٹیپلائي ان دو ٹرم سکیر کریں تو فرسٹ و فرسٹ و فرد طرم کا پروڈکٹ ہے فرسٹ و فرد طرم کیا ہے جی ایکس کیار اور سکس ایکس کار سکس کو ملٹیپلائی کیا تو کیا آیا سکس ایکس گار پلس سکس ایکسکیار یعنی اب آپ نے ایسی دو ٹرم میں مائنس 5 ایکس کو بریک کرنا ہے جن کو ایڈ یا سبٹریکٹ کریں تو 5 ایکس ہے اور جن کو ملٹیپلائے کیا جائے تو پلس 6 ایکس کیوار آنا چاہیے اب ایسی کونسی دو ٹرمز ہے اگین میں آپ کے ساتھ میں لکھنے والا ہوں 2 and 3 اب مائنس 3 ایکس اور مائنس 2 ایکس دونوں کے ساتھ مائنس کا سائن کیوں لگایا ہے اس وجہ سے کیونکہ مائنس مائنس ہو گیا پلس 3 پلس 2 اس 5 چونکہ دونوں کے ساتھ مائنس کا سائن ہے اس لئے 5 کے ساتھ بھی مائنس کا سائن رہایا اب مائنس 5 ایکس کو ہم نے مائنس 3 ایکس مائنس 2 ایکس اور ایکس ایکس یہ ملٹیپلائے ہوکے ایکس کرتے ہوں تو اس طرح کی جاتی ہے آپ کریں گے آپ کا دماغ کھلے گا اور آپ اس کو آپ کے لئے آسان ہوتا چلا جائے گا اب پیرنگ بنا لیں فرش ٹو ٹرمز کی لاس ٹو ٹرمز کی فرش ٹو ٹرم میں سے کیا کومن آتا ہے x کی اور مائنس 3x جین میں سے کومن آتا ہے x x کومن لیا تو یہ دو x ہیں ایک باہر چلا گیا سنگل x باش کیا اور مائنس کا سائن ایڈیٹس ایک ہی x باہر چلا گیا خالی 3 باش کی یعنی x مائنس 3 باش کیا x کومن انڈر بیکٹ x مائنس 3 اب ہم نے ان میں سے ایسے کومن لینا ہے کہ جب اس کی انڈر بیکٹ آئے وہ بھی ایکس مائنس 3 ہی آئے کیسے بھلا اگر میں یہاں پہ خالی 2 کو کومن لوں تو یہ مائنس ایکس اندر آئے گا اور پلس 3 آ جائے گا اس لیے میں نے مائنس کو بھی کومن لیا تاکہ یہ ان دونوں کو سیم کیا جائے مائنس 2 کومن آ رہا ہے مائنس 2 جیسے ہی کومن آئے ہیں یہاں پر سنگل ایکس بات گیا اور 2 3 تاکہ ہوتا ہے یہاں پر 3 اور جب مائنس کومن لیا تو یہ سین پلس کی جگہ مائنس آگے کیونکہ مائنس مائنس ہو جاتا ہے پلس اب اگر وہی کنسٹرپ ایکس مائنس 3 اور ایکس مائنس 3 دو دفعہ ہیں ان کو ایک دفعہ لگ دو اور جب بریکٹس کے باہر جو دو نمبر ہیں ایکس مائنس 2 ان کو بریکٹ میں لگ دو اور یہ ہمارا فائنل اور سیمپلیفائیڈ آنسر ہے ان دونوں کا آپ کو ملٹیپلیئ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ملٹیپلیئ کریں گے دوبارہ آپ کے پاس وہی چیز آ جائے گی یہ تو تھا برین کا میتھرڈ یعنی ہم نے خود سوچ کی مائنل ٹم بریک کی اب کوئی ایسا میتھرڈ ہے کہ ہمیں اپنا دماغ نہ لڑانا پڑے تو سننس اس کا انصار ہے یہ ایک ایسا میتھرڈ ہے اور وہ ہے سینٹیفک کلکولیٹر کا میتھرڈ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سینٹیفک کلکولیٹر کی مدر سے میڈل ٹم بریک کی طرح کی جائے شرنٹس اب بائی ہیلپ آف کلکولیٹر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈل ٹم بریک کیسے کی جاتی ہے ذرا دھیان سے دیکھئے گا کلکولیٹر کی مدر سے فرض کریں آپ کے پاس ایک سکیر مائنس 5 ایکس پلس 6 یہ ایک نمبر ہے اور آپ نے اس کی میڈل ٹم بریک کرنی ہے کلکولیٹر آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ مائنس 5 ایکس کو آپ کی ان دو نمبر میں بریک کریں یعنی مائنس 5 ایکس کی جگہ کلکولیٹر مائنس 3 ایکس اور مائنس 2 ایکس آپ کو یہ میڈل ٹم بریک کر کے اٹومیٹک لکھ دے گا کیسے آئیے دیکھتے ہیں آپ نے سب سے پہلے موڈ کے بٹر میں جانا ہے موڈ کے بٹر میں جیسی آپ جائیں گے شرنز یہ اریجنل سینٹیفک کلکولیٹر کے لیے یہ میتھڈ ہے آپ موڈ کے بٹر میں جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنے سارے یہ نمبر آ جائیں گے فیفت نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے ایکویجن آپ فیفت نمبر کو دبائیں ایکویجن آ جائے گی ساری ایکویجن آ جائیں گے اب ایکویجن میں کوڈیٹی کی کوئیجن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوڈیٹی کی کوئیجن یہ ایکویجن ہے کیونکہ ویریابل کی پاور 2 پھر 1 اور پھر 0 تو کیونکہ یہ کوڈیٹی کی کوئیجن ہے اس کو آپ 3 دعا دیں 3 دعا دیں تو آپ یہ آگئے اب A B اور C یعنی یہ A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے آپ نے X نہیں لکھنا اب آپ نے کوئفیشنٹس لکھنے ہیں X سکیر کا کوئفیشنٹ یہاں پر کیا ہے کچھ نظر نہیں آرہا جانی 1 ہے تو آپ 1 لکھیں ایکوال دعا دیں A کی جگہ 1 آگیا اب B کیا ہے جی X کو میں نے کہا بھول جائے ویریابل کو آپ بھول جائے 5 ہے B جید آنسر ہے نو سائن کا خیار رکھنا ہے مائنس 5 ہے اس وجہ سے مائنس 5 B کی جگہ ایکوال دبا دیں گے B کی جگہ یہ مائنس 5 کی ویلیو آ جائے گی اب C یعنی 6 لاشٹم C ہے 6 تو آپ 6 دبائیں اب پلس لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب آپ کوئی سائن نہیں ڈھارے اس کا مطلب یہ پلس ہے 6 ایکوال دعائیں گے تو C کی جگہ 6 آگیا اب آپ دوبارہ ایکوال جب دعائیں گے تو آپ کے پاس جی مائنس 5 کی دو میڈل ٹرم دے گا دیکھیں شرنس ایک 3 اور ایک 2 اب اس نے یہاں پر مائنس کے سائن نہیں بتایا یہ بتائے گا بھی نہیں یہ آپ نے خود خیار رکھنا ہے سائنس کا یہ آپ کو صرف بریک کر کے دے دے گا 3 اور 2 اس نے بریک کر کے دے دیا تو شرنس یہ ہے وہ سینٹیوی کلکورٹر سے میتھرڈ میں دوبارہ اگر آپ کو بتاؤں اس کو ری سیٹ کرنے کے بعد تو شرنس یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا آپ موڈ پر جائیں گے 5 ایکویجن then 3 اور آپ کے پاس یہ آ جائے گا اب a 1 ہے تو 1 equal دبائیں گے a کی جگہ 1 آ گیا b کی جگہ minus 5 ہے minus 5 put کریں equal دبائیں b کی جگہ minus 5 آ گیا c کی جگہ 6 ہے 6 دبائیں equal کریں c کی جگہ 6 آ گیا اب دوبارے equal دبائیں گے تو آپ کو x1 یعنی ایک middle term 3 اور دوسری 2 جی آپ کو دے دے گا تک شرنس یہ وہ میتھرڈ ہے middle term break کے جس سے آپ اپنے آسانی سے middle term کر سکتے ہیں with calculator اور without calculator شرنس ای ہوب سے middle term break کا concept آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس کو practice کیجئے جتنا آپ practice کریں گے اتنا ہی آپ اس میں شاپ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ next lecture میں اس middle term break کو ہم بہت زیادہ use کرنے والے ہیں اس لئے اس کو practice کیجئے thank you and Allah Hafiz